اسلام علیکم بہن بھائیوں کیا حال چالا آج کا موسم بڑا سوانا ہو رہا تھا چاند پورا گول نکلا ہوا تھا اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا یار آج کوئی ویڈیو بنائی جائے لیکن کس چیز کی بنائی جائے اور کیا کیا جائے تو تھوڑی بہت میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ سوچو ویڈیو میں کیا ایسا کروں تو بہت دیر سوچنے کے بعد چہل قدمی کرنے کے بعد مجھے یہ یاد ہے چلو بیٹھ کے کوئی نہ آج کچھ دیسی چیز ٹرائے کی جائے دیسی میں میں نے سوچا چلو آج چاول ہی بناتے ہیں وہ بھی دیسی تو میں نے جب سے پہلے اپنا چولہ جلایا چولہ جلائیں بعد میں نے اپنا پتیلہ رکھا تاکہ گھی کو تھوڑا گرم کیا جائے اور اس میں چیزیں وغیرہ ڈالیے اور اپ میں نے دیسی چاول تیار کی جائے دیسی چاول میں نے پھر اس کے بعد تھوڑا لیسن وغیرہ ڈالا پھر اس کے بعد ہنڈیا کا زیور پیاز آلو ٹماٹر سارا کا پتھا ڈال کے میں نے کہا چلو آج کوئی دیسی ٹرائے مارتے ہیں اور دیسی میں کوئی نہ انگریزی بھی مکس کھا لے تھا تاکہ دونوں کا مکس کومبو مانجے تو میں نے جیسے ہی سب کچھ ڈال کے ہلایا وغیرہ سب کچھ کر دیا پھر تاکہ سب کچھ کل مل جائے پھر میں تھو اور میں نے چاول تو پہلے سے بھگو کے رکھ دیا ہے لمبا لمبا میں نے چاول استعمال کیا ہے پھر ذرا تھوڑا ذیکہ ڈالنے کے لئے اچھا اچھا سا لمک وغیرہ مسالہ سب کچھ ڈالا لال مچے سب کچھ تاکہ اور ہی کمال کا دیسی ذیکہ ملے گرم مسالہ بھی ایک آدھا چمنٹ ڈالی دیا پھر ذرا کوئی میں نے اور بھی ترہاں کے مسالے تیار کیے ٹرائے کی ہیں جیسے مسکا ہو جاتا ہے اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے تو جیسے مسالے ڈالے میں میں نے کوئی ساوس وغیرہ ڈال دی میں کہا چلو آج گنا کوئی انگریزی بھی تڑکا لگاتے تھا ہمیشہ دیسی والے کام نہیں کرتے تو گوشت تھا نہیں میرے پاس تو میں نے سوچا چلو چکن پورٹر سے کام چلاتے پھر میں نے ذرا ہلایا وغیرہ سب کچھ کیا پھر اس بعد پانی ڈال دیا تاکہ کہ کہتے نا سب کچھ تو چاہتا کہ اور آگے کام کو بڑھائے جا سکے پانی ڈالنے پر مجھے یاد ہے بھئی ایک دو مسالے رہے گا تو میں نے چھوری کے ذریعے ایک مسالہ ڈال دیا اور ساتھ میں کوئی ذیکہ ڈالنے کے لئے کھنٹا بھی ڈال دیا تاکہ اور کمال کا ذیکہ ملے کیونکہ آج میں کوئی دیسی کام ترہے مالا تھا جیسے ہی سب کچھ ہوگا پھر میں نے چاول ڈالے کیونکہ چاول تاکہ ڈالنا تھا لا ضروری تھا جیسے ہی چاول ڈالے پھر اس کے بعد میں نے ذرا ان کو تھوڑا گرم ہونے کے لئے رکھ دیا چاول ہمارے تھوڑے پکنے لگ گئے پکنے کے بعد میں نے تھوڑا ان کو ہلایا ہلانے کے بعد میں نے ذرا اس کو دم پہ رکھنے کا سوچا کیونکہ دم پہ رکھنا لازمی تھا ایسے چاول ہی بنیں گے پھر میرا کھانا بھی نہیں ہوگا آگ تھوڑی میں نے آہستہ کر دی کیونکہ بھئی چاولہ نے دم تھلے پھر رکھ جانا ہے چلو جی میں ذرا اس کو دم پہ رکھ دیا چاولوں کو پھر دم پہ رکھنے کے بعد میں ذرا ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب چاول بنیں کب میں کھاؤں ہوں کیونکہ پوکھ لگ رہی تھی بڑی شدید اور پوکی ہوئے سے میں چہر قدمی کر رہا تھا اور بھوک بھوک ویسے لگتا رہی تھی اور تو رات بھی بودھتا ہوئی تھی اور میں رات کوئی بھلوگی منایا تھا تو گائیز ہمارے بن چکے ہیں چاول چاول بڑا کمال ہے ماشاءاللہ اللہ کی شان چاول چکر آہا خشبو اتنی کمال آ رہی ہے جس کا تو حد ہی کوئی نہیں جیسی خشبو کمال ہے تو میں نے کہا چلو آجو پھر کھانے کا بھی ٹرائے مارتے تو جیسے میں اپنے چار پئی بھی بیٹھ کے یہی سوچا کھانا کی تھا ہوں کہ کھانا میں نے جیسی شروع کیا ماشاءاللہ کیا چاول ہے موں میں کیا چاول کھے بنائے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کا بنایا کھانا ہی مزددار ہوتا ہے تو میں سوڑے ساتھ چپس بھی بنائی تھی وہ بھی ذرا چاخرہ تھا تاکہ سب کچھ کر سکو تو گائیس چھوٹا سا مارا ویلوگ تھا کیسا لگا آپ لوگ کو مارا ویلوگ ویلوگ اچھا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اللہ حافظ